نمسکار دوستو میں آپ کا دوست تینیس اور آپ دیکھ رہے ہیں ریکس جب آپ نو کانٹیکٹ پہ چلے جاتے ہو جب آپ کی بات پارٹنر سے ہونی بند ہو جاتی ہے اور ایک سمیں کے بعد جب پارٹنر کا کال آتا ہے میسیج آتا ہے اس سمیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر آپ پارٹنر سے کس طرح مجھے بات کرنا چاہیے تاکہ اب سیچویشن سمھلنے لگے اور سیچویشن پہلے جیسا نارمل دھیرے دھیرے ہونے لگے کیونکہ maximum لوگوں کے ساتھ یہی پرابلم ہوتی ہے کہ لوگ نو کانٹیکٹ پہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد جب پارٹنر سے بات ہوتی ہے جب پارٹنر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس سمیں بھی آپ پارٹنر کو اگنور کرنے لگتے ہو آپ اپنے سائٹ سے کافی زیادہ اٹیٹیوڈ دکھانے لگتے ہو دیکھیں ایک حد تک اگنور کیجئے ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ آپ دورانت نارمل ہو جائیے لیکن ایک حد کے بعد آپ بھی بات کرنے کی کوسس کیجئے اپنے پارٹنر سے سیچویشن کو سمجھئے کہ آخر وہ آپ سے کیوں بات کرنا چاہتا ہے اس کا من ہے آپ سے بات کرنے کا یا اس کا کوئی کام ہے آپ سے اس لیے وہ فون کیا ہے یا میسیج کیا ہے پہلے آپ بات کیجئے کمیونکیشن بڑھائیے اس کے بعد سیچویشن کو سمجھئے کہ آخر وہ کیا چاہ رہا ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہے کہ پارٹنر بھی اس ویں تھوڑا ایگو میں ہی رہتا ہے مطلب پارٹنر اس کے بعد بھی ایگو کہیں نہ کہیں مینٹین کرتا ہے اور جس چیز کو آپ برداس نہیں کر پاتے ہو اور پھر سے آپ ایریٹیٹ ہونے لگتے ہو پھر گصہ کرنے لگتے ہو اور بات کرنا بند کر دیتے ہو تو یہاں پہ ایچیج نہیں کرنا ہے یہاں سیچویشن کو سمجھالنا ہے پہلے پارٹنر کا بات سنیئے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یدی وہ بات کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے تو نو ٹاؤٹ بات کیجئے اچھے سے بات کیجئے سیچویشن کو نارملائج کرنے کی کوسس کیجئے سنیئے وہ بول کیا رہا ہے یدی وہ انٹرسٹیڈ ہے تھوڑا سا بھی انٹرسٹیڈ ہے ریلیشنشپ کو لے کے مطلب وہ ریلیشنشپ کو لے کے ہی کچھ بات کر رہا ہے تو آپ اس کا بات پورے دھیان سے سنیئے بولیے کم وہاں اور سنیے زیادہ اور یدی سیچویشن تھوڑی بہت بھی نارمل ہو رہی ہے یہاں پہ تو پارٹنر سے ملنے کا بھی کوسس کیجئے کیونکہ فون کول سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتی ہے کھل کے اور جب آدمی آمنے سامنے ہوتا ہے تو ایک الگ لیول کا کمیونکیشن ہوتا ہے اور وہاں انڈرسٹینڈنگ تھوڑی زیادہ بڑھتی ہے اس لیے اس سیچویشن میں آپ کو پارٹنر سے ملنا بھی چاہیے یدی آپ کا پارٹنر ملنے کے لیے تیار ہے تو لیکن یہاں یہ چیز یاد رکھیں کہ اپنے پارٹنر کو ملنے کے لیے زیادہ فورس نہیں کیجئے یدی آپ زیادہ فورس کرتے ہو پارٹنر کو تو پھر سیچویشن پہلے جیسی ہو جائے گی تو زیادہ فورس نہیں کیجئے پہلے یہ دیکھیں کہ پارٹنر کا انٹریسٹ ہے وہ ملنا چاہ رہا ہے اور یدی ملنا چاہ رہا ہے تو یہاں سوچئے آپ کے پاس ایک موقع ہے اور اس موقع کو مت گوائیے یدی ملنا چاہ رہا ہے تو مل یہ پارٹنر سے مل کے بات کیجئے اور جو باتیں ہوں گی وہ پاسٹ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی باتیں نہیں کیجئے نہیں تو سیچویشن پھر سے ویسے ہی ہو جائے گی پاسٹ کی باتیں ہوگی پھر سے لڑائی ہوگی اس لیے یہاں پہ پاسٹ کی بات کو لے کے کوئی بھی بات کریے ہیں پاسٹ کو لے کے کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے کوئی ویسے ٹاپک پہ ڈسکس ہی نہیں کرنی ہے تو یہاں پہ بات کیسی ہونی چاہیے تو میں ہمیسہ ہر ویڈیو میں جیسا بولتا ہوں کہ ایک فرینڈلی بھیہیویر ہونا چاہیے تھوڑی بہت جدی ہوتی ہے ریلیشنشپ کو لے کے کچھ باتیں تو کیجئے ایسا نہیں ہے کہ صرف فرینڈ یہ سہیں بات کیجئے اگر جدی سامنے والا انسان انٹریسٹ دکھا رہا ہے تو وہاں پھر اگنور مت کیجئے وہاں تھوڑا تھوڑا کر کے بات بڑھائیے مطلب اپنے سیڈ سے دھیرے دھیرے بات کو بڑھائیے لیکن بات کو اچھے پوزیٹیو میں بڑھانا ہے نیگٹیو میں نہیں اور یہ جان لیجے یہاں پہ آپ یدی اپنا موڈ اترا ہوا دکھاؤگے پارٹنر کو اپنا سیڈ فیس دکھاؤگے پارٹنر کو تو پھر یہاں پہ تھوڑا ماملہ گڑھڑ ہو سکتا ہے اس لئے اپنا تھوڑا سا فیس بھیہ سمائلی رکھیں تھوڑا سا خوشی لائیے اپنے چہرے پہ تاکی اس خوشی کو بھی دیکھ کے آپ کا پارٹنر آپ سے بات کرنے میں زیادہ انٹریسٹ لے گا کیونکہ جو انسان خوش رہتا ہے اس سے کوئی بھی اچھے سے بات کرنا چاہتا ہے بات کرنے میں انٹریسٹ لیتا ہے چلیئے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ایک clarity ملی ہوگی کہ نو contact کے بعد اپنے پارٹنر سے کیسے بات کرنا ہے اور بات کو کیسے بڑھانا ہے چلیئے اس ویڈیو کو یہیں انٹ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نموش شیوائے